اسلام علیکم ویلکم تو جی ایف ایکس منٹار میں آپ کا ڈیچر عمران اور آج میں لے کر آگیا ہوں کلاس نمبر چھے ہمارے پریمیر کے ایڈوانس کلاسز کی اور آج ہم واپس کلر گریڈنگ پر ہی ہیں اور کلر جو پینل ہے لومیٹری والا اس میں ہم آج دیکھیں گے کلر ویلز اینڈ میچ کلر بہت ہی ظالم چیز ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی ایک انڈور سین کو آوٹڈور سین کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے ایک آوٹڈور سین کو انڈور سین کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے پھر لائٹنگ کنڈیشنز کیا ہیں یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے تو اگر آپ میری سکرین پر دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ایٹس سیمپل سی ایک سٹی کا شوٹ ہے اور میں میچ کرنا چاہ رہا ہوں اس فریم سے یہ ٹینٹ مووی اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہو اور دیکھی ہو اور سمجھ گیا ہوں سمجھ میں آئی تھی یا نہیں کمنٹ میں لکھ کر بتائیں یہ ٹینٹ مووی اگر آپ نے دیکھی ہے اور آپ کو سمجھ میں آگئی کمنٹ میں لکھ کر بتائیں اوکے سو میں اس طرح کا کلر گریڈ چاہ رہا ہوں اس پر ناو کیوں میں نے یہ والا ویڈیو چوز کیا اس کے لیے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہر ایک کے اوپر نہیں ہوتا میچ بلکل صحیح ہے جیسے میں نے کہا شوٹنگ کنڈیشنز بہت میٹر کرتی ہیں سو اس وقت یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سٹی کا ہی سین ہے اور یہاں پر بھی ہمارے پر سٹی ہے اور کانکریٹ فلورز ہیں تو اسی طرح کا کانکریٹ فلور یہاں پر بھی ہے پیچھے سکائے بھی بہت زیادہ واش آؤٹ ہوا ہوا ہے یہاں پر ٹھیک ہے روشنی ٹھیک تھاک ہے تو ہمارے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ ہم میچ کر لیں اور کچھ زیادہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے آپ نے سمپلی لومیٹری میں آنا ہے سہیے اور یہاں پر یہ آپ کے پاس کلر ویلز اینڈ میچ آپ کو جو دیا ہو اس پر کلک کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے تین کلر ویلز آپ کو دے رہا ہے پلس کمپریجن ویو دے رہا ہے کمپریجن ویو پچھلی کلاس میں میں بتا چکا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو یہاں لنک آ رہا ہے پہلے وہ دیکھ لیں تاکہ آپ ایزیلی سمجھ سکیں جو آگے ہم کرنے والے ہیں سو میں سمپلی گیا کمپریجن ویو میں ٹھیک ہے جی اور اس کو میں میچ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے اس والے فریم کے ساتھ ٹھیک ہے سو ہمیں یہاں سے نہیں اس جگہ سے بتانا ہوگا کہ ہمیں اس کے ساتھ میچ کرنا ہے اس سین کو ٹھیک ہے میں یہاں پر آ رہا ہوں اور ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا یہاں پر سمپلی دیا ہویا اپلائی میچ کلک ڈن ہو گیا سو اب اگر آپ اس کو دیکھیں بہت حد تک ہمارا کلر میچ ہو چکا ہاں کچھ چیزیں ہیں جس کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ مزید چینج کرنے کی ضرورت ہے تو پلیز ڈو داٹ سو میں شیڈوز میں تھوڑا سا گرین اور چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ شیڈوز ہیں اور یہاں سے میں گرین کی طرف جا رہا ہوں انفیکٹ میں ہمارے پہلے فریم پر آؤں تو دیکھیں میں تھوڑا سا گرین کی طرف آ رہا ہوں انفیکٹ میں ہمارے پہلے فریم پر آؤں اور شیڈوز کو تھوڑا سا ڈارک اور کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور ہائیلائٹس جو ہے میں تھوڑی سی یلو یا آرنج کی طرف جا رہا ہوں بہت تھوڑا سا انفیکٹ میں ہائیلائٹس کو بھی تھوڑا ہلکا کر رہا ہوں بہت سیمپل سا کام رہا ہے اور مد ٹونز میں بھی تھوڑا سا اورنجش ٹون ڈال رہے تھے سو یاد رکھی گا یہ نہیں ہے ہنڈڈ پرسنٹ میچ بٹ ویری کلوز اگر آپ اس کو آف کر کے دیکھیں بیفور آنڈ آفٹر بہت بریلینٹ لوک آ رہا ہے سمیلرلی جسرا سے میں نے کہا تھا کہ انڈور کو انڈور سے میچ کریں گے دوسرا والا ویڈیو جو ہے میں یہاں سے کمپیریجن ویو بند کر رہا ہوں دوسرا والا ویڈیو جو ہے یہ میرا اپنا ہے اتنا بڑا کلپ نہیں ہے چھوٹا سا کلپ ہے اور اس کو میں میچ کرنا چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ بٹ اگین پرابلم کیا ہے کہ یہاں پر جو لائٹس یوز ہوئی ہیں دیز آر وائٹ لائٹس جوکہ میرے پاس سین میں یا پیچھے ایک اورنج کلر کی لائٹ موجود ہے یہ میچ کرنا ناممکن ہے لیٹس ہی اگر ہم کرتے بھی ہیں تو کیا ریزلٹ آتا ہے ٹھیک ہے لیٹس گو فور کمپیریجن ویو ٹھیک ہے لیکن یہاں سے پھر میں بتاؤں گا کہ جی مجھے یہ والا فریم سے میچ کرنا ہے رائٹ اور میں نے سمپلی جا کر کے کیا اپلائے میچ اور اس نے یہ کر دیا ستیاناس اب اس ستیاناس کو صحیح کرنے کے لئے ہمیں بہت سارے اور جتن کرنے پڑھیں گے بہت سارے جو جتن ہیں اس میں ایک ہے ایچ ایسل سیکنڈری اور یہ ایچ سیلف ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی باقیدہ سکن کو خالی سکن کے کلر کو سلیکٹ کر رہے ہیں اور اس کو ہم چینج کر رہے ہیں بٹ یہ آگے آنے والی ویڈیو کا پورا ٹاپک ہے بہت بڑا سا ٹاپک ہے سو ابھی کے لئے بس یہ دماغ میں رکھیں کہ آپ کسی بھی سین کے ساتھ اپنا سین میچ کرنا چاہ رہے ہیں it's really easy بہت آسان ہے simply کلر ویلز and match میں جائیں کمپاریجن ویو میں جائیں match کلر کریں and you are good رہی بات کہ مزید جو چینجز کی ضرورت ہے ایک بات یاد رکھے گا جیسے یہ ہم نے پہلا والا جو سین میچ کیا تھا اس کے ساتھ ٹھیک ہے اس میں یہ ماں سمجھے گا کہ ہم نے جو باقی کا جو بیسک کریکشن وغیرہ اس کی ضرورت نہیں ہے بالکل ہے اس کی ضرورت سو اب یہ یاد رکھے گا کہ یہ آپ نے پہلے کرنی ہوگی تو میں عظیم یہ کر رہا تھا کہ اس کی کلر کریکشن آلیڈی ہو چکی ہے صحیح ہے سو اگر میں کمپاریجن ویو آف کرتا ہوں اور اس پر سے میں اپنا ایفیکٹ ہٹا دیتا ہوں like this تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس پہ بیسک کریکشن ہو رکھی ہے ٹھیک ہے تو اس میں یاد رکھے گا کہ میں نے بیسک کریکشن کرنے کی مجھے ضرورت تھی نہیں اور کوئی لٹس وغیرہ کوئی اپلائی نہیں کیا میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہم نے سمپلی کلر ویلز اینڈ میچ کے ساتھ ہم نے جا کر کے کلر میچ کیا تھا اور یہ ریزلٹ آیا ہاں اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ یاد تھوڑا سا کچھ کم کرنے کی ضرورت ہے تو کر لینا لائٹ تھوڑی سی مجھے لگ رہا ہے کہ کم کرنے کی ضرورت ہے کر لیں یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے ہائی لائٹ والا پارٹ تھوڑا سا نیچے لانے کی ضرورت ہے اور یہ تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں اس کے بعد سے جتنی چیزیں آپ کر رہے ہیں وہ ساری سبجیکٹیو ہے اور دیکھیں بیفور ایکسیلنٹ کلر گریڈ ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اگر پسند آئی گی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تینکیو دوستوں کے ساتھ تینکیو دوستوں کے دوست許 dead